حکومت اور اتحادی 26 فیانی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے کوششان قومی اسملی جلاس کا وقت پھر سے تبدیل اب راہ ساڑھے نو بجے ہوگا سینٹی جلاس بھی چار بار وقت تبدیلی کے بعد راہ ساڑھے بجے ہوگا وفاقی قبینا کا اجلاس بھی اب تک شروع نہیں ہو سکا مولانا فضل رحمان کے رہائشکار عوابط کا مرکز پی ٹی آر وفلے بانی سے اب تک کی مشاورت سے مولانا کو مطلع کیا نایف عزیر آسم اسحابدار وزیر داخلہ موسی نقلیوی اور بلاول بھٹو کی بھی مولانا کے گھر پر آمد اور بانی پی ٹی آئین یعنی ترمیم کیوں خلفت کر دی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کرنے ترمیم کے حق میں گوڑ دینے والے پارٹی ارکان کے خلاق کا روائی کی ہدایت 26 فی آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے حکومت اور پیپلز پارٹی کی کوششیں آخری مرحلے میں داخل مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ حکومت اتحادیوں اور اپوزیشن کے رابطوں کا مرکز بن گئی بلاول بھٹو کی وزیر آسم کے بعد مولانا فضل الرحمان اور اختر منگل سے ملاقاتیں نائیف وزیر آسم اسحابدار اور وزیر داخلہ موسی نقلیوی کی بھی مولانا کے گھر آمد صدر آصف علی زرداری اور وزیر آسم شہباز شریف کی آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے ایک اور بیٹھک مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم کے مصفیدے پر سو فیصف اتفاق ہو چکا ہے حکومت کی بجائے مولانا فضل الرحمان خود آئینی ترمیم کا مصفیدہ پیش کریں بلاول بھٹو کا خواہش کا اثار کہا جو آئینی ترمیم کا مصفیدہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے وہی ڈراب جیجو آئے کا ہے واضح کیا کہ حکومت نے صبر و تحمل کے انتہا کر دی اب کوئی اگر گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہوگی تاہم امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کو قائل کر لیں گے شرمن پی فسپاتی کی میڈیا سے گفتگی حکومت اور اتحادیوں کے چھبیس بھی آئینی ترمیم پر اتفاق کے رائے پیدا کرنے کے جتان کابینہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں کا وقت بار بار تبدیل وفاقی کابینہ کا گزشتہ روز ملتوی ہو کر آج صبح ساڑھے نو بجے شیڈل اجلاس اب تک شروع نہ ہو سکا میٹنگ میں آئینی ترمیم کے مساودی کی منظوری متوقع سینٹ اجلاس کا وقت چار بار تبدیل اب ساڑھے چھے بجے کے بجائے رات آٹھ بجے ہوگا قومی اسمبلی کا اجلاس اب سات بجے ہوگا بانی پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کی مخالفت کر دی پارلیمنٹ کو پاتھی کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کی ہدایت عوامی منڈیر سے محروم حکومت کو قانون سازی کا اختیار نہیں بانی پی ٹی آئی کی ازیالہ جیل میں پاتھی رہنماؤں سے گفتگو خان صاحب نے فرمایا کہ پانچ دن تنگ اس کے سیل میں بجلی نہیں تھی خان صاحب کو کوئی گزشتہ دو وقتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کے فسیلٹیز نہیں ہے خان صاحب نے دو وقتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا بانی پی ٹی آئی کے سیل میں پانچ رو سے بجلی نہیں ان کے پاس ٹی وی ہے نہ ہی اخبارات کی سہولت میں اثر بانی چیئرمن کو ایکسرسائز کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی انہیں جس طرح رکھا گیا ہے اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں بیرسر گوھر کی میڈیا سے گفتگو بانی پی ٹی آئی کو تمام سہولیات پر اہم کرنے کا مطالبہ کہا بانی چیئرمن نے فضل الرحمان سے آئینی مساویدے پر مشاورت کی تعریف کی حکومت کو آئینی ترمیم پر اس سیاسے جماعتوں کو منانے پر مشورہ پی ٹی آئی رہنما مولانا سے ملاقات کے لیے دوبارہ پہنچ گئے ارکی نے پارڈیمن کے غائب ہونے کا جانی پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے سارے لوگ گھروں میں ہیں اور کون بھی دستیاب ہیں بتایا جائے کہ کون اقوا ہوا کسے مغمی بنایا گیا خواجہ صف کا سوال ایک جماعت نے جھوٹے بیانیے بنانے والی فیکسی لگا رکھی ہے وزیر دفاع کی میڈیا سے گفتگو واضح کر دیا کہ آئینی ترمیم کا مقصد پارلیمنٹ کی بالا دستی قائم کرنا ہے آئینی ترمیم پر سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے نہ ہونے پر بھی آئینی ترمیم پر بوٹنگ کرائی جائے گی کوشش ہے کہ آئینی ترمیم آج ہی پیش کی جائے ایسی کونسی امرجنسی آگئی کہ ارکان پارلیمان کو حراسہ اور اغوا کر کے خفیہ طریقے سے آئینی ترمیم لائے جا رہی ہے کسی ایسی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے اختر مینگل کا دو توک پیغام مجاوزہ آئینی ترمیم کو حکمرانوں کے لیے باعث شرم قرار دے دیا سینیٹر نسیمہ احسان اور سینیٹر قاسم رونجو اپنے گھروں میں موجود ہیں اور پانس پر بھی دستیاب ہیں این حکومتی ذرائع نے اختر مینگل کی بیان کو غلط بیانی اور مبالغہ آرائی قرار دی دیا لوگوں کو اٹھانا اور اغوا کرنا کانون سازی کے نام پر دھبا ہے اختر مینگل نے واضح کیا ہے کہ جب تک دو سینیٹرز واپس نہیں آتے بات نہیں ہوگی رہنمائی تحریک انصاف اصد قیصر کی گفتگو آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے دیگر آپشن موجود ہیں لیکن جمہوری سوچ کے تحت اتفاقیں رائش رہتی ہیں مذاکرہ کامل آج مکمل کر لیا جائے گا وفاقی وزیر اقتلات و نشبیات اتاولہ تارر کی میڈیا سے گفتگو ارکان کی اغوا کے ارزامات مسترد آئین عوام کی امانت ہے مجاوزہ ترمیم عوام سے چھپا کر کی جا رہی ہے تاثب کی بنا پر آئین میں ترمیم کر کے عدلیہ کی خودمختاری کو ختم کرنے کی کوشش کو ناکام بنائیں گے مشیر اطلاع خائبر پختون خوابہ ریسٹر سیف نے واضح کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے انٹرپارٹی الیکشن نظرسانی کیس میں نئی درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ سے کم از کم پانچ رکھنی لارڈر بینچ تشکیل دینے کی استعداء لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئینٹرپارٹی الیکشن کا حتمی فیصلہ کرنے سے روکنے کا حکم نامہ جاری کر دیا اسسٹنٹ ٹارنی جنرل کو جواب جوا کرانے کی ہدایت جی ایچ ہیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید پر آئندہ تاریخ پر پردے جرم آئیت کی اجانے کا انکان شیخ رشید کو چالان کی کوپی بھی مل گئی انصدا دے رشدگردی عدالت کیس کی اگلی سماد تیس اکتوبر کو ریالہ جیل میں کرے گی نو مائی کے قسم علی امین قلدہ پور اور شہریارہ پی ڈی کے حاضری معافی کے درپاس تے منصور سیکیورٹی فورسز کا یوب اور پشین میں دہشدگردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن یوب میں کاروائی کے دوران دو دہشدگرد مارے گئے پشین میں پانچ خوارج گریفتار خودکوش جاکرز دھماکہ خیز مواد اور اسحہ برامت کر لیا گیا کراچی کے علاقے لی مارکٹ کے فلات میت شار خواتین کا تیز دھار آلے سے قاتل لاشم پر تشدد کے نشانات بھی موجود مرنے والوں میں خاتون بیٹی نواسی اور بہو شامل پولیس نے مقتولہ کے شہر اور دو بیٹوں کو حراست ملے لیا تفتیشی عمل جاری ملتان میں دہلی گیٹ کے قریب آدش بازی کا سامان بنانے والی غیر تنونی فیکٹری دھماکے سے زمین بوس چار افراد جانبھاگ اور دو افراد زخمے ہو گئے دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر آم پر آگئے نشہرہ کے علاقے نظام پورٹ میں شادی کی تقریب میں زہریلی شراب پینے سے تین نوجوان حلاق پانچ بھی ہوش مرنے والوں میں عاطف، نومان، استقنامی نوجوان شامل لاشو المتاثرین کو اسبتال مندقل کر دیا گیا دو افراد کی حالت تشتیشناک ملٹری اکیڈمی کاکھول میں کیاڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ، فلسطین، یمن، ایرہ، گردن اور سوڈان کے کیاڈٹس بھی پاس آؤٹ سولانکہ، نیپال اور مالدیب کے کیاڈٹس نے بھی گریجویشن مکمل کر لی چیئرمنٹ جوائنٹ چیپس آفیس ٹاف کمیٹی مہمانیں خصوصی تھے ملکی اور غیر ملکی مندوبین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت لابنان سے اسرائیل میں سہونی وزیراعظم کی رہائشگاہ پر ڈرون حملہ اترائی طور پر حملے میں کسی بھی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں نیتن یاہو گھر میں نہیں تھے اسرائیلی حکام کا دعفہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم میں تیزی پاکستانی امریکیوں کی تنظیم سے ریپبلکن ڈانلڈ ٹرم امیدوار ڈانلڈ ٹرم کی حمایت کر دی گئی بائیڈن انتظامی نے پاک امریکہ تعلقات بہتری کیلئے سنجیدہ کوشش نہیں کی تنظیم کا شکوہ ٹرم کے دوبارہ منتخب ہونے پر پاک امریکہ تعلقات بہتری کی امید کا اظہار کیا روسی وزیر خارجہ سارگئی لاروف کائندہ ماہ دورہ پاکستان کا انکانسٹی ای میلز اور آئل ریپائنڈلی سمیتہ ونائی کے مصوبوں پر مذاکرات متوقع وزیر اعلیٰ پلوچستان سے پی پی ایل کے سی ای او اور ایم ڈی کی ملاقات صوبے میں تیل اور گیس کے نئے زخائر کی تلاش اور قدرتی وسائل کو بہتر طور پر بروے کار لانے پر تبادلہ خیال سرفراز بکتی کی سوئی معاہدے کی توسی کو باہمی سمجھوتے سے جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت پشابر میں گاڑیوں میں ایل پی جی کے استعمال پر پابندی آئے ڈیٹری کمیسنر کی جانے سے دفعہ 144 کے تحت پابندی کا اعلامی اجرہ روہ سان مونسون کے دوران 51 فیصد زیادہ بارشیں ریکارڈ بلوچسام میں 111 آسین میں 108 اور پنجاب میں 48 فیصد سے زائد بارشیں ہوئیں خیبر پختونخوابے پانچ گلگت بلدستان میں دو اور آزار جمعہ کشمیر میں 21 فیصد کم بارشیں برسیں پورے سیزن درجہ حرارت بھی تقریباً 0.7 ایک فیصد زائد ریکارڈ کیا گیا دور آئے آسویلیا کے لیے قومی وائیڈ بال ٹیم کا اعلام ایک دو روز میں متوقع وان دی اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کے قیادت کے لیے محمد رزوان مضبوط ترین امیدوار حسنین عثمان اور آمیر جمال کی شمولیت کا بھی انکان تیس ٹیم سے ڈراف ہونے والے شاہین اور بابر سکواٹ کا حصہ ہوں گے پی سی پی اکام نے بابر آزم کی عمایت میں ٹویٹ پر فخر زمان سے ناراض ہو گئے قومی بیٹر کی وائیڈ بال ٹیم میں شمولیت خطرے میں پڑ گئی سرائے کا دعویہ امام نے امرجن ٹیمز ٹی ٹونٹی ایشیا کپ کے آغاز پاکستان چاہیز اور بھارتات مندے مقابل ہوں گے چتہ ہیروز بنگلہ دیش اے اور اپنے سان اے کی ٹیمز نے اپنے اپنے ماتریلز جیت لیے